پاکستانی ٹیم دبائی سے بنگلہ دیش ٹھاکا پہنچ چکی ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم سمی فائنل میں اسٹریلیا سے شکست کے بعد ڈائریکٹ روانہ ہو چکی ہے دبائی سے بنگلہ دیش ٹھاکا اور پہنچ چکی ہے وہاں کتنے کھلاڑی ہیں کون سی منیجمنٹ ہے کون کوچ ہے آپ کے ساتھ پوری ریپورٹ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر آپ پاکستانی ٹیم میں فین ہیں تو بتاتا جلوں کہ پاکستان کے بیڈنگ کوچ جو میتھیو ہیڈن ہے وہ چھوڑ چکے ہیں ٹیم کو مگر بالنگ کوچ فلینڈر ٹیم کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ہیڈ کوچس کلین مشتاق وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں وہیں سیم سکارڈ ہے جو کہ آپ نے دیکھا ٹی ٹوری ورلڈ کپ کے اندر اس کے اندر ایک تبدیلی کی گئی ہے یعنی محمد حفیظ کی جگہ افتخار احمد کو شامل کر لیا گیا اور دوسری یہ کہ شوئے ملک اور بابر آزم اس وقت دبائی میں موجود ہے وہ ٹھاکا یعنی بنگلہ دیش نہیں پہنچے سو بنگلہ دیش وہ سولہ نومبر کو پہنچیں گے اب پوری ٹیم پہنچ چکی ہے ٹھاکا بنگلہ دیش